آیہ نمبر 36 اور کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں ہوگا آیہ نمبر 36 میں ہم نے یہ دیکھا اور جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو اور اللہ سے ڈرو اور اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ کی اس کا زیادہ زیادہ مستحق ہے کہ وہ اس سے ڈرے پھر جب زید کا دل اس سے بھر گیا یعنی اس کو طلاق دے دی تو ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کی موں بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہی جب وہ ان سے اپنے دل پھر لے یعنی طلاق دے دے اور اللہ کے یہ حکم واقع ہونے والا تھا ہی تو یہاں پر کون تھے زید رضی اللہ نو زید رضی اللہ نو اللہ سبحان اللہ ایک بڑا ہیوچ فیور کرے تھے کس طرح؟ جب وہ کیپچر کرے تھے تو یہ ایک چھوٹے سے بچے تھے اور یہ یہ was given as a gift تو ختیجہ رضی اللہ اور ختیجہ رضی اللہ جب ان کی شادی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ سے تو وہ زید رضی اللہ کو as a gift دیئے تھے پھر پروفیٹ صلی اللہ کیا کرے ان کو فری کر دی وہ سلیف تھے اور پھر اس کے بعد ڈیکلیر کرے کہ زید رضی اللہ ان کے بیٹے ہیں اور فیملی ان کی جب ڈھونڈ کے ان کے پاس آئی اور ریکویسٹ کری کہ رسول اللہ صلی اللہ جو بھی پرائیس لینا ہے آپ لے لیجئے لیکن ہمارے بیٹے کو ہم کو واپس دے دیجئے تو یہ اب زید پہ تھا کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے کہ وہ stay کرنا چاہ رہیں یا وہ جانا چاہ رہیں تو پھر یہاں پر بات پیسے کی نہیں تھی لیکن زید رضی اللہ انہوں خود چوز کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے اور وہ سلیوری کو چوز کرے فریڈم کے اوپر کیونکہ آپ کا ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بہت بڑی چیز تھی اور یہ پرافیٹ ہوت سے پہلے کی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی وحی نہیں آئی تھی جب کی بات ہے تو آپ سونچئے جب ہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اچھا اس بے ہسنا تھا کتنا اچھا کیریکٹر تھا کیونکہ ہم سب جانتے نا وہ صادق اور امین تھے تو از اچائل بھی جب چھوٹے بچے تھے وہ سلیو تھے وہ چاہے تو جا سکتے تھے آپ سونچئے ایک سلیو کی زندگی اور ایک بچے کی زندگی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈیفرنٹ ہے نا لیکن وہ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہے تھے جب یہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے زید کا ہاتھ پکڑے اور کعبہ کے طرف گیا اور کہنے لگے کہ اب یہ جو ہے نا زید کیا ہے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا یہ ایڈاپٹڈ میرا ایڈاپٹڈ سن ہے اور یہ میرے بیٹے کی طرح ہے اور صحابہ بھی جو ہے نا زید رضی اللہ علیہ وسلم کو ایکچولی زید بن محمد کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت ریویل ہوئی اور یہ پھر صورت الاحزاب بتایا گیا کہ ایڈاپٹڈ جو بیٹا ہے اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے تو صحابہ سمجھے کہ زید رضی اللہ علیہ وسلم ایکچولی ان کے ہی بیٹے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کو اپنے مطلب ایسا ڈیفرنٹلی ٹریٹ نہیں کرے تھے اپنی بیٹے کی طرح ہی ٹریٹ کرے بہت فیور کرتے تھے بہت خیال رکھتے تھے تو کوئی سونج بھی نہیں سکتے تھے ایسا نا اور پھر یہاں پر جو حکم دیا جارہا تھا کہ اپنی وائف کو جو چھوڑ دینے کی بات نا زید رضی اللہ علیہ وسلم چھوڑیں گے اپنی وائف کو تو وہ جو مو بولا بیٹا ہے وہ روایت توڑنا تھا اور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کریں گے اور یہ کون تھے زینب رضی اللہ عنہ تو اور زینب کون تھے ان کی قزن تھے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ایک اونر تھا کہ ایک سلیو کو فری بھی کر رہے ہیں اور یہ ایک سٹیٹس تھا اور خوریش کی عورت کے لیے یہ بہت بڑا ہائی سٹیٹس تھا سو یہ جو شادی ہوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی یہ جو husband wife تھے زید اور زینب دونوں get along نہیں ہو سکتے تھے اتنا بعض اوقت یہ ہوتا کہ دونوں بھی اچھے رہتے لیکن اللہ کی بہتری ہے کوئی اتنا اچھا get along نہیں ہو رہے تھے تو پھر ان کا ڈیووس ہو گیا اور eventually صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ شادی کریں and he was hesitant کیونکہ یہ آسان نہیں تھا اس کی چھوڑی بھی وائپ سے اور عرب کلچر میں یہ بہت ہی different بات تھی لیکن یہ اللہ کا حکم تھا یہ صورت میں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر کس پہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو دل میں ڈر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ درنے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ دیکھنے والے اور زینب جب نکاح ہوا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی تھی اور کہتی تھی دیکھیں میرے نکاح کا تو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اللہ کے طرف سے یہ حکم آیا تھا اور یہ چیز ختم کرنا چاہ رہے تھے ایڈاپٹیٹ سن کی تو ان کے فیور میں یہ بات گئی تھی اور یہ بہت بڑا حکم تھا بہت بڑی بات تھی کہ آپ کی شادی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آنر کی بات تھی یہ چھوٹی موٹی بات نہیں تھی تو یہ آیت نمبر تھوٹی سیون میں یہ کلیرلی بات ہے کہ آپ جو ایڈاپٹیڈ بیٹا بیٹی یہ آپ کے ریال بچے نہیں ہیں یہ ایڈاپٹیڈ ہے آپ اپنا نام نہیں دے سکتے اور آپ ایڈاپٹیڈ سن کے جو چھوڑے وی وائف سے آپ شادی کرے ہو ایون تو وہ ان کی کزن بھی تھے تو یہ ایک آنر بھی تھا خوریش کی فیملی کے لئے اس رسول پر اس کام میں کوئی تنگی نہیں ہے جو اللہ نے ان پر فرض کر دیا ہے جو پہلے گزر چکا ہے ان میں بھی اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے اور اللہ کو حکم مقرر ہو چکا ہوتا ہے جو اللہ کے پیغام پہنچاتا تھے اور اس سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوائے کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور اللہ حساب لینے کے لئے کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہے ما کانا محمد آبا احد من رجال وَلَقِن رسول اللہ وَقَاتَمَ النَّبِيِّين وَكَانَ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فور ٹائمز آیا یہاں پر یہ جو آیت میں دیکھ رہیں یہ فور ٹائمز آیا اور فیفت ٹائم احمد کر کے آیا چار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورٹی ون میں مومن مومنوں اللہ کو کسرت سے یاد کرو یا ایوہ اللہ ذکرن کسیرہ ذکر کی بات بار بار اللہ تعالیٰ منشن کرے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ذکر کرو یاد کرو اب یہ جو بادھوری ذکر کرنے کی ہے تو ہم کس طرح ذکر کر سکتے جو ہم صبح شام اذکار پڑھتے اس کے علاوہ بھی ہم ذکر کبھی بھی کر سکتے اور یہاں پر آیت نمبر فورٹی ٹو میں اور اس کی صبح اور شام پاکی بیان کیا کرو وہی تو ہے جو تم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ ہم کو اندھیرے سے نکال کر پوشنی کی طرف لے آئے اور اللہ مومنوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے تو دیکھئے تو آیت نمبر فورٹی ٹری میں دیکھئے کہ کس طرح بتا رہے ہیں کہ ذکر کرنے کی بات یہاں پر بھی ہو رہی ہے جس روز وہ اللہ سے ملاحات کریں گے تو ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوا اور اللہ نے ان کے لئے بڑا عزت والا ثواف تیار کر رکھا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ہم نے تم کو گواہی دینے والا خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے درانے والا بنا کر بھیجا ہے آیت نمبر فورٹی فائر پہ آپ انڈرلائن کریں یا ایوہ نبی اِنہ ارسلنہ کا شاہدوں وَمُبَشِّرُون وَنَزِیرَ یہ قوالٹیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسی کی حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا ہے اور آپ ایک آفتاب روشن ہیں اور آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے فضل قبیرہ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتائے جارہے ہیں کہ کیا ہے آپ مومنوں کے لئے کیا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یا یوہن نبی انہ ارسل ناکہ شاہدوں وَمُبَشِّرُون وَنَزِیرَ اور یہ دوسری آیت میں کیا بتا ہے آیت نمبر 46 میں وَدَائِن إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِیرَاجُ مُنِیرَ تو روشن اور آپ کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانے کیجئے اور جو تقلیف ان کی طرف سے پہنچی اس کا خیال نہ کیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھئے اور اللہ کارزاز کافی ہے اب ان لوگ اتنا آزا دے رہے اتنی تقلیف دے رہے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آپ کو کنسول کر رہے کفا بللہ ہمارے لئے بھی کافی جو جو ہم پیغمبر ان کو دیکھتے ہیں پروفیٹ کس طرح وہ اپنا توقل کرتے تھے اللہ تعالیٰ پہ تو ہمارا بھی کام ہے کہ کمپلیٹ توقل کرے اللہ پہ پورا بھروسہ کرے کتنا آزا دیتے کتنا لوگ تقلیف یہ لیکن اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ اللہ is going to help مومین جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو تم کو اختیار نہیں ہے کہ تم اس کو مجبور کرو کہ عدد پوری کرے اور ان کو کچھ خرچ دے کر خوشی خوشی رخصد کرو آیت نمبر 49 یہاں پر بتایا جا رہا کہ ماریج کانسیومیٹ نہیں مطلب ہاتھ نہیں لگائے کوئی جسمانی تعلقات نہیں ہوئے نکاح ہوا تھا اگر آپ ایسی حال میں چھوڑ دیں گے تو آپ کچھ ان کو دے دلا دو یہاں پر پھر بھی آپ کچھ دیں گے لیکن ان کے لئے کوئی عدد نہیں ہوں ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھ لیکن شرط وہ ہی ہے ہاتھ نہیں لگائے تو پھر اس لحاظ سے جب حفظہ رضی عنہ ان کے حسبن جب گزر گئے تھے یہ ارلی بیٹلز کی بات ہے تو ان کے فادہ جو عمر بہت پریشان تھے کیونکہ ان کی ڈاورٹر بہت ینگ تھے تو وہ ابو بکر کے پاس گئے پھر عثمان رضی عنہ کے پاس گئے تو پھر اس کے بعد بہت سارے لوگوں کے پاس جب پرافیٹ صلی اللہ علیہ کے پاس گئے تو وہ شادی کرنے کے لئے راضی ہو گئے تو پہلے ایسا کچھ ہونے تھا کہ ایک بار چھوڑی بھی عورت ہے یا ان کے husband گزر گئے تو we marry ہو جاتی تھی even امی سلام ان کے husband killed ہو گئے تھے battles میں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ سلام ان سے شادی کیے تھے یہ سارے example ہے کہ ویڈو وومن زیادہ زیادہ پر بیوائیں ہیں یا بچے اور کیا ہے آج کھل کے معاشرے میں یہ ہو گیا اگر کوئی mid 20s میں ہے early 20s میں اگر کچھ ایسا ہو جائے تو کوئی ان سے دوبارہ شادی نہیں کرتے حالانکہ یہ غلط ہے ہم یہ بھی دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ سلام جو example ہے جویر رضی یہ بھی ان کو بن گیا تو پھر ان کے سارے لوگوں کو فری کر دی تو ہر شادی کے پیچھے کوئی مقصد تھا ایسا نہیں رشتے اچھے کرنے کے لئے اور ام حبیبہ وہ ڈاٹر تھے ابو سفیان کے تو ابو سفیان کی ڈاٹر رسول اللہ صلی اللہ سلام کے گھر میں کتنی زیادہ دشمنی تھی لیکن آپ سوچ اور ابو جہل جو گزر گیا تھا ابو جہل ابو لہب یہ بہت زیادہ آپ کے دشمن تھے ابو سفیان ان کا مین لیڈر تھا تو ان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ کے پاس یہ سارے جو شادیاں ہوئے یہ بہت بڑا ساکریفائس تھا لیکن لوگ اس کو مز انڈسٹین کرتے تو یہ بات ہمارے اندر کلیر ہونی چاہیے جب آپ لیون شادیاں کرے اس میں صرف ایک ہی جو لڑکی تھے جو شادی نہیں ہوئی تو وہ ہے عائشہ رضی اللہ پاہ کہ یا تو بیوہ تھے یعنی تو ان کی دوبارہ سیکنڈ تھرڈ ماریج ہوئی تھی تو یہ بات یاد اٹھنا چاہیے ہمیشہ تعلقات اچھے کرنے کے لئے آپ نے شادی کی تھی اے نبی صلی اللہ علیہ ہم نے آپ کے لئے آپ کی بیویوں جن کو آپ نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں اور آپ کی جو سرونٹس ہے جو اللہ نے آپ کو بطور مال غنیمت دلایا ہے اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کے مامو کی بیٹیاں اور آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں اور جو آپ کے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں یہ سب حلال کی ہے اور وہ مومن عورتیں جو اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغش دے بغیر محر لیے باشرط یہ کہ رسول بھی اس سے نکاح کرنا چاہے اس کو آپ کے لیے بھی حلال کیا ہے یہ اجازت خاص آپ کے لیے ہے اور مسلمانوں کو نہیں ہم نے ان کی بیویوں اور ان کے جو سرونٹس کے بارے میں جو محر مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے آپ کو خاص اجازت لیا ہے تاکہ آپ پر کسی طرح کی تنگین آ رہے اور اللہ بخش نے والا اور رحم کرنے والا ہے آیت نمبر 50 میں پورے list جو رشتدار ہے کس سے شادی کر سکتے کیا ہے اور exclusively صرف اور صرف یہ ریایت کس کے لئے تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ علیہ سلام it's not for everyone صرف اور صرف رسم تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں clearly exclusively حکم کس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ علیہ کے لئے آیت نمبر 50 میں 51 میں دیکھ آپ ان میں سے جس کو چاہے تو اپنے سے دور رکھیں اور جس کو چاہے تو اپنے نزدیک رکھیں اور جن کو آپ نے دور کیا ہے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ اجازت اس لئے ہے کہ ان کے آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ غمناک نہ ہو اور جو کچھ آپ ان کو دیں گے وہ اس سے خوش رہیں گے اور جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے تو یہ ایکسکلوسیفلی آپ کو یہ اجازت دی گئی ہے چاہے تو رکھے اور چاہے تو چھوڑ دیں اے نبی ان کے سوائے اور عورتیں آپ کے لئے جائز نہیں اب یہ ہی لسٹ ہے اب اس کے علاوہ اور کوئی نہیں اور یہ جائز ہے کہ آپ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویوں کر لیں کہا آپ کہ اس میں کتنا ہی اچھا لگے مگر وہ جو آپ کے مملکت میں ہے اور اللہ ہر چیز پر دگا رکھتا ہے اب جو جتنے وائپس ہیں نہ ان کو چھوڑیں گے نہ ایڈ نہ سبٹریک ہاں لسٹ جو رشتے دار بتا دی اس میں سے کر سکتے ہیں لیکن اب بتا دیا گیا ہے کہ اب اس میں سے چھوڑیں گے نہیں اور مزید کوئی کریں گے بھی نہیں کیونکہ یہاں پر آپ کے لئے جائز نہیں اور ناجائز ہے کہ آپ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویوں کر لیں ٹھیک ہے یہ بات ہے آیت نمبر 53 میں مومنوں تم رسول کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اب یہاں پر بتا جانا کس طرح جانا چاہئے گھروں میں انتر ہوں اس وقت جب تم کو کھانے کے لئے اجازت دی جائے اس طور پر اس کے پکھنے کا انتظار نہ کرنا چاہئے لیکن جب تم کو بلائے جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چلے جاؤ اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھے رہو یہ بات رسول کو عیزہ دیتی ہے اور وہ تم سے شرماتے ہیں لیکن اللہ سچی بات کہنے سے شرماتا نہیں اور جب رسول کی بیرن سل دے کے باہر سے نہ مانگو یہ تمہارا اور ان کے دلوں کے لئے بہت پاکیزہ بات ہے اور تم کو یہ شایان نہیں ہے کہ تم رسول کو تقلیب دو اور نہ یہ کہ ان کی بیلیوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو بلا شبہ اللہ کے نزدی یہ بڑی بھاری بات ہے اب پھر آہت نمبر 53 میں بھی کچھ احتامات ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 کھانے کے لئے بلائے تو ان کی رسپیکٹ میں وہی ٹائم جانا ایسا نہیں کہ بیفور ٹائم مج جاؤ جو ٹائم پہ بلائے وہی ٹائم پہ جاؤ اور پھر کھانا کھالو اور اس کے بعد نکل جاؤں سے اگر بیٹھنا چاہ رہیں کانوزیشن کے لئے تو اجازت سے بیٹھنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ شاہی نیچر کے وہ نہیں کہیں گے کہ جاؤ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے کہ میں نہیں شرمات کیونکہ یہ احکامات ہے یہ مدنی صورت ہے مدنی صورت میں احکامات کہ گھر میں کیسا رہنا چاہیے تعلقات کیسے ہونا چاہیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا اور دوسری چیز یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کے بعد کوئی شادیاں بھی نہیں ہو رہے اور جو چھوڑے بھی آپ کی وائیوز ہے ان سے کوئی اور تھرڈ جب اکیلی ہو اور جب آپ گھر میں انٹر ہو تو ایک من اگر انسار کی طرف سے آتا تو کہتا کہ کیا اپنے ہزبین کا بھائی یا نیفیو کوئی اگر اس کے ہزبین نہ ہو تو اس سے مل سکتا کیا وائیوز سے تو آپ نے فرما ہے کہ حموم موت تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ حدیث ہے کہ آپ مطلب وائیوز اکیلے یہ جنرل بات ہو رہی کہ کوئی بھی وائیوز اکیلی ہے تو یہ انسار نے یہ پوچھاتا کہ ہزبین کے اپسنس میں ہزبین کا بھائی یا ہزبین کے نیفیوز یا انکلز مل سکتے کیا تو بولے کہ نہیں یہ کیا ہے ایک موت کی طرح ہے اور ہمارے کلچر میں اتنا زیادہ اوپننس ہے بھائی ساپ بھائی ساپ کہ کہ اتنے گھنٹوں بیٹھتے بات کرتے پہلی تو بات جب معلوم ہے کہ وائیف اکیلی اور ان کے ہزبین نہیں ہیں چاہے آپ ان کے ہزبین کے بھائی ہو بڑے ہو چھوٹے ہو یا انکل ہو یا نیفیوز ہو نامہرم ہے آپ لیڈی کے لیے آپ نہیں جانا چاہیے اور ایک بار رسول اللہ صلی اللہ سلام اپنے میمبر پہ تھے کہ کہ کوئی انسان دوسرے کے گھر پہ جب تک انٹر نہ ہو مطلب ان کے اگر کوئی بھی جارے تو یہ بات صحیح نہیں ہے تو یہ چیز ہم خیال رکھنا چاہیے جو بھی انٹر ہو رہے نامہرم اور پہلے جب معلوم ہے کہ وہ شیز آل ایلون تو یہ نہیں جانا اب یہاں پر ازواج متحرات کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جب وہ اکیلے اور جب ہم صورت نور میں دیکھتے کس طرح احکامات ہیں ناک کرو اور تھوڑی دیر رکھو اور جواب نہیں آیا تو واپس چلے جاؤ تو وہی والی بات ہے اور یہاں نامہرم اور مہرم کی بات بہت امپورٹنٹ ہے اور دیکھیں نامہرم نامہرم ہے یہ فتنہ کرتا اور اللہ اللہ چاہتے تھے کہ ہر فاہشہ کا دروازہ بند کر دیں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کوئی غلط کام ہونے کی اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو مطلب چھپا کے رکھو تو اللہ ہر چیز سے باخبر ہے خوب جانتا ہے اللہ اللہ کو ہر باپ سے پردہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے مطلب اپنے جو فادر جو ریل فادر ہے یا پر سٹیپ فادر کی بات نہیں ہو رہی اپنے اون فادر سے کوئی پردہ کرنے کی ضرور نہیں ہے اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے قسم کی عورتوں سے اور نہ سرونٹ سے اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو بلا شبہ اللہ ہر چیز پر گوا ہے تو یہاں پر لسٹ آف پیپل بتا دیا گیا جس سے آپ کو کوئی ضرور نہیں پردہ کرنا تو آپ جیسے چاہے ناواجبی کپڑے پہن لو یہ بھی غلط ہے میں دیکھی کہ جہاں پر یہ بات بتائی جاتی کہ آپ پردہ نہ کرو تو لوگ سمجھتے کہ ٹائٹ جینز ٹائٹ شورٹ ٹی شرٹ پین لے کے اپنے والد صاحب کے سامنے اپنے بیٹوں کے سامنے اپنے بھانجوں that's not right آپ بیسے کپڑے صرف اور exclusively اپنے husband کے سامنے وہ بھی روم کے حد تک اگر بچے آپ کے بڑے ہو گئے یہ بات کا خیال رکھ یہ allowed نہیں ہے افسر عورتیں وہ باہر بہت ہجاب کرتے خیال رکھتے جب گھر میں جو بہت شورٹ ٹی شرٹ اور ٹائٹ جینز پینے ورہتے جبکہ گھر میں بڑے بچے ہو گئے جوان ہو گئے بچے اور یا ان کے بھائی بہن ان کے ساتھ ہے یا ان کے سسور ان کے ساتھ ہے یا extended family ہے تو پھر یہ غلط بات ہے اور even والد صاحب کے سامنے بھی بلکل سکمپی ٹائی جینز اور چھوٹے ٹی شرٹ یہ allowed نہیں ہیں اس کا مطلب پردہ نہیں کرنا موڈریشن میں رہنا ہے اچھی ڈریسنگ کرنا ہے ایسی ڈریسنگ میں کرنا ہے پہلے آپ اپنے آپ کو اینے میں دیکھ لیے is this allowed or not check yourself whether you are covering your chest or not whether you are covering your back or not تو ایک جو سطر ہے وہ سینہ cover کرنا اور آپ کا back area جو hips کے نیچے تک ہے یہ cover نہیں ہوتا تو یہ غلط ہے اس طرح سے tight کپڑے skimpy بعض وقت تو آپ see through کپڑے پہن لیتے یہ غلط چیز ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں مومن تم بھی رسول پر درود اور سلام بھیجتے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح درود بھیجتے انجلز بھی فرشتے بھی اور ہم کو بھی درود بھیجنا ہے ذکر کیا ہے ذکر اللہ کا ذکر ہے اور یہاں سلام کی بات ہو رسول اللہ صلی اللہ کے اوپر جو سلام کی بات ہو ری ایک بار آپ درود بھیج ملنے اور ٹین سن ایریز ہوں گے دس گناہ معاف ہوں گے اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ فرماتے جو انسان کے سامنے آپ کا ذکر وہ نہیں کہا صلی اللہ اللہ تو وہ بہت گنجوس ہے اور وہ مطلب اس کے دل میں کمی ہے کوئی اس کے تو یہ ہم ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم صلی اللہ علی رضی اللہ فرماتے کہ وہ بہت گنجوس انسان ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جاتا اور وہ صلی اللہ نہیں کہتا اور ایک حدیث رسول رسی اللہ رسی اللہ رسی اللہ صلی اللہ رسی اللہ رسی اللہ شکر نہیں نہیں ہے تو دنیا 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 سنفل آٹ ہے یہ ہم نہیں کرنا چاہیے آیت نمبر 59 میں ہم دیکھتے اے نبی صلی اللہ علیہ سلام اپنی بیویوں بیتیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر نکل نکلا کریں تو اپنے اوپر اپنی چادریں تھوڑی سی نیچے کر لیا کریں یہ عمر ان کے لیے معجب شناخت اور امتیاز ہوگا تو کوئی ان کے عزہ نہ دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہ بہت امپورٹنٹ حکم ہے آیان نمبر 59 سورة الاحصاب اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں سے کہو اور عورتیں جو بلیورز یہ حکم ہے رسول اللہ کی وائف کے لیے نئی سب believing women سب جو believe کرتے سب کے لیے ہے پہلے کیا ہے outer garment meaning the cloth that is جیسا ہجاب پہن رہی یا شول پہن رہی یا جل باگ یہ کیا ہے اس کے اوپر بتا رہیں کہ meaning they should take apart of it and bring it down meaning کہ جو ہجاب اور shawl is not alone sufficient اس کے اوپر جو سامنے کا portion ہے جو آپ کو cover کرنا ہے اور سورة نور میں ہم یہ پڑ چکے ہیں کہ یہ جو سینے کا حصہ ہے یعنی وہ آپ کو cover کرنا ہے اور اس کو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور اللہ تعالیٰ بتاتے کہ اس میں ان کے لئے موجب شناف ہے اور انتیاس ہوگا کوئی ان کے عیزہ نہ دے گا اور اللہ پکشنے والا مہربان ہے تو اگر ہم صحیح سے cover کریں تو کتنی اچھی بات ہے آیت میں آپ دیکھیں آیت نمبر سکسٹی اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینہ میں بری بری خبریں اڑائے کرتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان پر آپ کو مسلط کر دیں گے پھر وہ آپ کے ساتھ مدینہ میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہان پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور جہان سے مار ڈالے جائیں جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کی یہی عادت رہی ہے اور آپ اللہ کی عادت میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے جو لوگ آپ سے خیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں خیامت کے بارے میں رسول اللہ سے پوچھ ہیں آپ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور آپ کو کیا معلوم شاید خیامت خریب ہے آ جائے گی بلا شبہ اللہ نے کافروں پر لانت کی ہے اور ان کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے اب یہاں پر ان اللہ لان الکافرین وعد لہم سعیرا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے نہ وہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مدد گار اللہ اللہ کا حکم ہے کہ خالدین نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کی کہا مانا تو انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے گمرا کر دیا دیکھیں آج تو ہم بڑے لیڈرز کی باتیں مانتے بڑے لوگ پیس پیسے پالے ان کو فالو کر لیتے کل کے دن وہ ہزارے کا سوڈا ہوں اے ہمارے رب تو ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لانت کر مومنوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عیزہ دی تھی تو اللہ نے ان کو عیب ثابت کر دیا اور موسیٰ اللہ کے نزدیک بڑے بجاہت والے تھے مومنوں تم اللہ سے ڈرو اور درست بات کیا کرو جب بات کرے نا خولا صدید اچھی بات کرو نائس صحیح بات کرو نرمی سے اللہ تمہارے آمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے تو بلا شبہ اپنی مراد کو پہنچ جائیں گے ہم نے امانت کا بار آسمان اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا تو سب نے اس بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا بلا شبہ وہ ظالم اور جاہل تھا آیت نمبر 73 آیت نمبر 73 یہاں پر صورت اینڈ ہو رہی ہے تاکہ انجام کار اللہ منافق مردوں اور منافق عوردوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی مہربانی سے نواز دے اور اللہ بکشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو یہاں پر اینڈ ہو رہی ہے صورت الاحزاب آگے پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرے صورتیں یہاں اینڈ کرتے ہیں صورت الاحزاب جزاکاللہ خیر سبحانکاللہ بحمد نشہد لا الہ اللہ نس اقفر اقفر موسیقی